موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رہا اور آپ کو روح اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ریوز نظر آتے ہیں ایڈ لائنز پر موسیقی چونیا شرف مولا کی زیر صدارت تحصیل کونسل حال میں تربیتی اور اصلاحی پروگرام منعقید ہوا اس میں میمان خصوصی اسسسٹن کمیشنر چونیا دنان بدر اور جس میں زاہد عباس نقوی چیف ایڈیٹر اور انٹرنیشنل شخصیت حامد سید نے خصوصی شرکت کی تربیتی پروگرام کا آگاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اشرف مولا میڈم کرن محمد وقاس اسلم ہیرانے معزز میمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے تربیتی اور اصلاحی پروگرام کے انعقاد پر سینئر صحافی چودری علی رضا راجو وہابی چودری فیاض احمد گڑو چودری فیاض احمد دون میڈم کرن اور محمد اشرف مولا کو مبارک بات دی معزز میمان حامید سید نے تمام حاضرین کو غرور سے بچنے اور خوبصورت لباس پہننے بعد اب گفتگو کرنے اور اپنی شخصیت کو احسن طریقے سے نکھارنے کی حوالے سے اہم اور خوبصورت باتیں کی جنہیں حاضرین نے پسند کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کا عظم کیا آخر میں محمد اشرف مولا نے تمام مہمانانِ گرامی اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا کوٹ راداکشن میونسپل کمیٹی کوٹ راداکشن میں چودہ اغسط جشنِ ازادی کی پروکار تقریب ہوئی تقریب کے مہمانِ گرامی اسسٹنٹ کمیشتر نازی امور پاکستان تحریک انصاف زلہ قصور کے رہنما سردار محمد عمجر سفیل خان ٹی ٹی آئی سی ٹی کوٹ راداکشن کے صدر چودری عزیز الرحمن ٹیگر فورس تحصیل کے انچار زہر الحسن شمسی چیف آفیسر جواد الحسن گوندل کے علاوہ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین ملک غلام و یودین اجمل انجمن تاجران اتحاد کے صدر محمد آزم راجو صدر آل پاک وزار انجمن تاجران ملک محمد ارشاد تھے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے حافظ اور کاری جاوید اقبال نوری نے کیا پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے پرچم کشائی کے بعد سلامی بھی دی اسسٹن کمیشتر نازیہ مول نے جشن آزادی کا کیک کٹا اور آخر میں ملکی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی اپنان اتحاد تنظیم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ریس کلپ کوٹ راداکشن کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ریس کلپ کوٹ راداکشن نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو آزادی پاکستان کی سالگیرہ کا کیک چیرمن مجلی سیامہ پریس کلپ چودھری اشاد اسلم کی طرف سے کٹا گیا پریس کلپ کوٹ راداکشن کے عدداران اور ممران نے اس تقریب میں شرکت کی اور پاکستان کی دندونی راج چونی ترقی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کا آدھا کیا پریس کلپ کوٹ راداکشن ملک پاکستان اور پورے علاقے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا شرکا نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے پریس کلپ کوٹ راداکشن کو آج کے دن سے زیادہ منظم طریقے سے کام کرنے کے لیے سفارشات بھی مرتب کی گئی حل مصطفیہ ویل فیر سسائیٹی کی طرف سے پریس کلپ کوٹ راداکشن میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں قودہ بھی لگایا گیا چشتیاں یومِ ازادی کے سلسلہ میں چک نمبر چار ایف ڈبلیو میں ہر سال کی طرح ڈاکٹر مختیار مرہوم کے مکان پر اہل علاقہ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں جشنِ ازادی کا کیک کٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی تفصیلات کے مطابق یومِ جشنِ ازادی منانے کے لیے اہلِ علاقہ چار ایف ڈبلیو کے انعقاد کے لوگوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد مختیار مرہوم کے مکان پر ہی تقریب کا انعقاد کیا انہوں نے یومِ جشنِ ازادی کا کیک کٹا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی موسیقی